نکش نمبر 18 اس نکش کے بارے میں ہم لوگ آج دیکھنے والے ہیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے بڑھتاؤ کرنا ہے اسکول میں سوالات کے جوابات کس طرح دینا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح سے ظاہر کرنا ہے یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ہم وقت کے مارے ہی لیکن احساس ابھی تک زندہ ہے ہم وقت کے مارے ہی لیکن احساس ابھی تک زندہ ہے پر ہونا ہماری ضرعات کو بھی ہم نے کی قفص ہو جائیں گے جو باپنے ماضی سے کر جاتی ہوں مستقلی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتی کامیاب منصوبیں ہمیں سا تاریخ کو سامنے رکھ کر ہی بنایا جاتے ہیں تحریک آزادی ہندے میں مسلم فیلمانی جکردہ نبھایا ہے اسے ہم فیاموش نہیں ہونے دیں گے انہی مقاسد کو مت دے نظر رکھ کر آج میں اپنے مغیر کرنے ہوں پچھلے چندے سالوں سے ہماری حکومت میں مولانا ابو کلام آزاد کے یوم پیدائش کو قومی یوم تاریخ کے طور پر ملانے کا ہوتھ میں دیا ہے آج وہی دن ہے امام الحند جنگ آجادی کے سپہ سالار سیاست دان صاحب ترجہ انشاء پرداز نام ملیدی آئند اور تکلس آزاد تھا آہ مقام آزامہ میں پیدا ہوئے اٹھہ سو اٹھہ نبے میں والی دن کے ساتھ پلکتہ چلے آئے آپ کی ساری تعلیم گھر پر ہی ہوئی قرآن شریف مقام آزامہ میں ہی ستم کر لیا تھا والی صاحب سے عربی اور فارسی تھی کی اسی زمانے میں انہیں شاہرے کا شوق شروع ہوا انہوں نے اردو اور فارسی میں اشعار کہے مولانا ابوالکلام آزاد نے عدبی و علمی موضوعات کے علاوہ مذہبی اور سیاسی موضوعات پر بھی بہت کچھ لکھا انہوں نے قرآن کا بھی اور مذہب اسلام کا خود گہرائے کے ساتھ مقعال لکھ لیا علوم و فنون پر ان کی گہلی ندھتی ساجی ساتھ ایک بہتنوں کر لی بھی تھے جس وقت ہمارا دیس آزادی کے لیے پوشش کر رہا تھا اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد اپنے زمان اور کلم سے لاکھوں اور دھوگوں کے دلوں میں آزادی وطن کے لیے تڑک پیدا کر دی آپ کی تڑک سے چاری کیا گیا اکبار الحلال نے سارے ہندوستان میں آزادی کے لیے جد مجہد کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کام کیا آپ ہندو مسلم اتحاد کے علم بردہ تھے اور ہمیشہ اس کام کے لیے پوشش کر رہے ہیں الحلال کی مدد سے ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا دیتنے کی سکومت خبرہ گئی اور انہوں نے اس اکبار پر پابندی لگا دی وطن سے محبت کی تڑک میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک دو بار اکبار جاری کیا جس کا نام البالاک تھا اس اکبار نے سارے دیش کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کام کیا اپنے سیاسے سرکمیوں کو یوجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑا اور تقریباً سولہ سال وہ جیل کی سلاکوں میں گزرے آزادی سے پہلے ساتھ سالوں تک وہ کانگریس کے سطح رہے آزادی کے مختلف تحریکوں میں حصہ لیا انہیں سو بیالیس لیکو آئٹ انڈیا تحریک کی صدادت کی آزادی میں جانے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو وطن چھوڑ کرنا جانے کا مشورہ دیا انہوں نے مسلمانوں کو بیگام کیا کہ اس ملکے کی آزادی میں ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیا پیش کی ہے اور ہم اس طرح اپنے مزیدوں، مدرسوں اور کھانکاؤں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے اگر ہم اس طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہندوستان میں بسنے والے مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور پاکستان میں بس جانے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو بین گلایا مہمان سمجھا جائے آزادی کے بعد آپ کو ہندوستان کا وزیر تعلیم بنایا گیا آپ کی علمی و عطبی، سیاسی، سرگمیوں اور شحافت پر بہت کچھ بولا اور لکھا جا سکتا ہے وارس فرگری 1978 کو یہ آپ تاپ علم اور سیاست کی پوش ہو گیا موسیقی